میں نے کبھی شرپسندی کی سیاست نہ خود کی ہے میرے پالی محبت پاکستان ہے میں نے آج تک اپنے اس ملک کا ایک گملہ بھی نہیں توڑا خان صاحب بھی انسان ہے ان سے اچھے برے فیصلے ہو سکتے ہیں پارٹی ہائیچیک ان لوگوں نے کی اسمبلی کا فلور پہ ہم نے دیکھا اب عثمان بزدار کا ہاتھ دیکھ رہی تھی ان کی لک لائن بہت سٹرونگ دہاتن عورت کا ہاتھ دیکھا تھا اس کے ہاتھ میں تین قتل تھے اپنے خان صاحب کا بھی یاد دیکھا ہوا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں سیاست سے آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی پی ٹی آئی چھوڑ دی تو کیسے گزر رہے ہیں شب و روز بس ایک آپ کو انتہائی بزی روٹین کی عادت ہو اس سے ہٹ کر تھوڑا بس یہ ہے کہ اس میں جو ایک بینفٹ ہے فاملی کو ٹائم دے پا رہی ہوں جو کہ بہت عرصے سے نہیں دے پا رہی تھی دوسرا سوشل ورک جو میرا ہمیشہ سے ایک مد نظر تھا سیاست میں آنے کا پہلی ریزن بھی سوشل ورک تھا ہمیونٹر کے لیے کام کرنا تھا تو اس پر فوکس ہے کچھ کانفرنسز جو لوگوں کے مسائل پر ہوتی ہیں مشکلات میں جو طبقہ ہے ان کے لیے سپیشل لوگوں کے لیے ٹرانس کے لیے اور جو دیگر خواتین کیش ہوئے ہیں ان پہ کام کر رہی ہوں اور کوشش یہ کرتی ہوں کہ تھوڑا کوالٹی ٹائم دیسوں کو اس ملک کی سروس تو کرنی ہی آر حالت میں پتن طریقل صاحب کو چھوڑ دیا آپ نے تو یہ جو آپ نے اپنے ایک بڑا ہم فیصلہ لیا ہے یہ کتنا آسان تھا یہ فیصلہ کرنا انیس سال کی میری سٹرگل ہے اور دیفرنٹلی یہ فیصلہ آسان نہیں ہوتے ملکی حالات آپ کے پیش نظر ہیں بس انہی حالات کی بنا پہ فیصلہ لینا پڑا لیکن ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی اٹھارہ سال پارٹی کو دیا ہے اور بڑی ایمانداری دیارتداری اور صحیح مونسٹری کے ساتھ دیا ہے کوئی اس دوران کوئی ایسی چیز جو میں اپنی پارٹی کے لیے باعث سے شرمندگی یا ایسی چیزوں کبھی نہیں کیا تو دوبارہ کوئی سیاست میں آنے کا پروگرام ہے یا کسی سیاست میں ابھی تو تجمل ایسی چیزیں کہنا بھی اور میں سمجھتی ہوں اللہ کے نزدیک شاید بڑا بولی ہوتا ہے میں بھی ہمیشہ کہہ دی تھی کہ جینا مرنا لیکن حالات اور واقعات کہاں آج سے کہاں لے جاتے ہیں آپ کو کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا اس لیے اب تو میں نے کل کا بھی سوچنا چھوڑ دیا جو آج ہے میں زندہ ہونا یہی ہے نہیں پتا کل جو آج میں بول رہی ہوں اس سے بکل اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے تو ہر چیز اللہ پر چھوڑ دی ہے جب کرنا ہی اللہ نے تو پھر میں نے اب وہ پلاننگ اور دورست کے پتہ نہیں میں کیا کر دوں گی اس جماعت میں چلی جاؤں گی ابھی آج کی دن تک تو میرا کسی بھی اور جماعت میں جانے کا پروگرام نہیں ہے اچھے یہ بتائے گا کہ آپ طریقہ انصاف اور چیرمنٹ طریقہ انصاف کو بڑا قریب رہی ہیں آج کل حالی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جو بھی آتا ہے وہ میڈیا ٹاک پیس ٹاک کرتا ہے یا کسی پروگرام میں بیٹھتا ہے تو وہ ایک بڑے عجیب و غریب قسم کے الزامات لگاتا ہے کہ سادشیں جو ہیں وہ نو مئی کے حوالے سے خاص طور پر عمران خان نے خود ڈائریکشن دی آپ بڑا قریب رہی ہیں تو کیا اس طرح کی کچھ چیز چل رہی تھی میں آپ پہ میری نالج میں نہیں تھی میں تنظیم کا حصہ تھا اپنے کام میں بہت مصروف رہتی تھی اور امانداری کی بات ہے کہ میں نے کبھی شرپسندی کی سیاست نہ خود کی ہے نہ پسند کی ہے نہ کبھی اس اٹھارہ سال میں مجھے کرنے کا موقع ملا ہے اور میں نے دیکھے ایک ہوتا ہے لوگ پارٹی چھوٹتے ہی الزامات کام باہر لگا دیتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں مجھے اس نہج پہ آنا ہی نہیں چاہتی کیونکہ آج سادیا سوہیل رانا جو ایکس ایم پی اے سادیا سوہیل رانا ہے اللہ کے بعد یہ عزت پارٹی نے دیا اسی پارٹی میں کام کرنے کی وجہ سے میں دو بار ایم پی اے بنی اور آج یہاں مقام پہ ہوں کہ اگر میں نے اب پارٹی چھوٹ دیا اور میں یہاں پہ بیٹھ کر الزام تراشی کا ایک طفان کھڑا کر دوں تو یہ مناسب بات نہیں ہے انسان اگر ساتھ چل نہیں سکتا تو اس کو عزت سے لیدہ ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے مسائل واقعات حالات بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بہت سارے فیصلے نینے پر مجبور کر دیتی ہیں برحال میرا کوئی ایسا ایکسپریئنس نہیں رہا کہ جس کی بنا پہ میں یہ کہوں کہ ہاں نو مائی کے جو واقعات ہیں اس کو ہم کنڈمٹ کرتے ہیں کیونکہ ملک میں ریاست سے آپ مخالفت نہیں لے سکتے اور ملک کی سالمیت میری پالی محبت پاکستان ہے اور اپنی ذات تک میں نے آج تک اپنے اس ملک کا ایک گملہ بھی نہیں توڑا اچھا یہ بتایے گا کہ جب طریقہ انصاف حکومت میں تھی وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی تو کئی لوگ جیسے فیاضل حسن چوہان ہوگے ڈاکہ فردوس آشی قوان جیسے لوگ کہ عمران خان کے وقالت میں زمین و آسمان کے جو کلابے ہیں وہ ملا دیتے تھے لیکن اب جو ہے وہ اتنی مخالفت پر اتر آئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سے والا فیاضل حسن چوہانیا فردوس آشی قوان ٹھیک ہے یا اب والا یا پہلے والا تو کیا کہیں گی ایسے لوگوں سے اچھا ہمارا تعلق کیونکہ نظریاتی ورکروم سے تھا ہم ہمیشہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو آنن فانن آتے تھے اور آنن فانن چھا جاتے تھے اور پھر زمین و آسمان کے کلابے ملاتے تھے میں سمجھتی تھی کہ جو ایسے کہیں لوگ آئے اور چھا گئے اور ہم لوگ پیچھے کہیں رہ گئے مجھے یہی لگا کے پارٹی ہائیچائک ان لوگوں نے کی جتنے یہ اور میں بتاؤں آپ کو جو سچا مخلص دوست ہوتا ہے نا وہ اپنے اس مخلص ساتھی لیڈر کو اچھائی اور برائی سب سے آگاہ کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے ان لوگوں نے یہ جو ابن وقت رائم کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ اپنے حساب سے چیزوں کو چلاتے ہیں جس کی بادشاہت ہوتی ہے جو گدی پر بیٹھا ہوتا ہے اسی کے کسیدے ہوتے ہیں میں اس کلچر کے اگنسٹ ہوں دیکھیں میں عام پاکستانی ہوں میرا کوئی پولٹیکل بیکگراؤن نہیں تھا میرا کچھ نہیں تھا میں پارٹی ورکر تھی پارٹی کی میرے بانی ہے اس نے مجھے عزت دی اس مقام پر پچھایا بانا سادیا سویل کو کون جانتا تو مطلب ام نو بڑی تو اس لیے اب میں آگر اکتہم سے کائی پلٹ جائے میں کسی ایک واقعی کی مضمت تو بھرپور طریقے سے کرتی ہوں لیکن اب میں وہ ساری چیزیں بھول کر آج وہ بکل ڈیفرنٹ طریقے سے زہر اگلنا شروع کر دوں جو میں نے اٹھارا ایک بہترین لرننگ کی ہے اور میں اسمبلی کے میمبر رہی ہے اسمبلی کے فلور پر میں نے لوگوں کے مسائل اٹھائی ہے پلٹ فورم مجھے فاہم کیا گیا تو یہ یہ کوالٹی میں نہیں ہے میرے اندر اس لیے میں ان چیزوں پہ بلیف نہیں کرتی نہ ان بہیوئیرز کو پسند کرتی ہوں اور نہ اس کو اڈاپٹ کرتی ہوں انسان کو اگر منسلک رہے تو عزت سے اور اگر ہٹے بھی تو عزت سے جیسے آپ نے کہا کہ ہائی جائک کرنے والے لوگ جو ہیں یا پارٹی کو ہائی جائک کر لیا گیا تب خان صاحب اتنی سٹرگل کے بعد اتنی آسانی سے ٹریپ میں کیوں آگئے اور یہ سارا شرازہ جو انہوں نے بڑی منس سے ایک چیز کھڑی کی تھی وہ بکھر کیسے گئے دیکھیں ایک تو یہ کہ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے ایک طریقہ کار ہے سیاست کا یہاں پہ خان صاحب کے چوبیس پچھے سال کی سٹرگل تھی وہ یہی تھی کہ اچھے ہم جیسے میڈیوکر لوگ سامنے آ رہے تھے لیکن ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے اس میں الیکٹیبل ضرورت بن جاتے ہیں اور اسی کی بنا پہ انہیں یہ سخت فیصلہ لینا پڑا تھا اور الیکٹیبل کو شامل کرنا پڑا لیکن وہی بات ہے کہ میں کہتی ہوں ہزار الیکٹیبل اور پچاس آپ کے اپنے وفادار ساتھی نظریاتی ور کر ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا برحال انسان خان صاحب بھی انسان ہے ان سے اچھے برے فیصلے ہو سکتے ہیں وہ بھی کسی پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور ان کی ٹرسٹ کو بٹرے کیا ہو سکتے ہیں تو ایسا ہوا لوگوں کو پہچاننے میں لوگ آپ کے سامنے کیسے ہوتے ہیں اور وقت پڑھنے پر کیا رنگ بدلتے ہیں یہ سب فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو اندر کے حال جانتی ہے غیب کا علم جانتا ہے انسان تو دھوکے کھائی جاتا اچھا ہم آپ کو آپ کا جو ایک سیاستدان کا چیرہ ہمارے سامنے ہے لیکن اچانک اسمبلی کے فلور پر ہم نے دیکھا اسمان بزدار کا ہاتھ دیکھ رہی تھی تو یہ جو ہاتھ دیکھنے کا ایم ہے یہ کب سے آپ کے پاس آیا اور کیسے آیا بس وہ اسمان بزدار ویڈیو کافی وائرل ہو گئی وہ مجھے کہتے تھے میں جب آپ کو بتا ہے یہ ہماری آدملی ویڈیو بڑی وائرل ہو گئی میں نے کہا اصل میں سب کو آئیڈیا تھائی میرے تو بہت پہلے سے دیکھتی ہوں اپنے سٹوڈن لائف سے دیکھ رہی ہوں کیونکہ یہ میرا فاملی کہ آپ سمجھیں اس میں ایک بیک گراؤنڈ ہے میرے والد صاحب خود بہت زبردست قسم کے پومیس تھے سٹڈی ان کی بہت زبردست تھی ان کے مقابلے میں تو خیر میں ہوئی نہیں سکتا لیکن میرے تایہ اببہ تایہ اببہ میں ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے کشمیر سے ان کا ریلیشن تھا اور لائک مطلب فیملی فرینڈز امی ملک صاحب بہت بڑا نام ہے پومیسٹری میں تو وہ اببو بھی ان کو بہت پڑھا کرتے تھے وہ تو خیر سنا کرتے تھے اور میں نے ان کو پڑھا بھی فرینڈز اور کلیگس کو آلماست پتہ ہی تھی تو پھر بزار سا کو ایک دن پتہ چلی تو اسمبلی میں کہتے ہاں تو دیکھ دے میرا بیٹھے میں چلو وہ میرے ایسی کھڑے کھڑے دو ہاں دیکھا برحال یہ شوق کافی بچپن سے ہے اور میں نے اس کو سٹڈی بھی کیا اپنے والد صاحب سے بھی تو وہ ہاتھ جب میں نے ان کا دیکھا لیکن اچھا میں ایک بات بتاؤ ہاتھ ان کا بڑا شاندار تھا ان کے ہاتھ کی لکیرے ہاں ایموشنل انسان ہیں بہت برینی ہیں لوگ جس سمجھتے تھے نا کہ وہ ذہین آدمی ہیں اور ان کی لک لائن بہت سٹرونگ تھی مجھے تب روا دیتے ہیں جو وہ کرنا بھی نہیں چاہتا لیکن اس پر تو بولنا مناسب نہیں ہے اللہ بہتر جانتا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن ہاتھ بہت اچھا بڑے اچھے دل کے دماغ کے ذہین اور جذبات آت میں نے ایک گھریلو دیہاتن عورت کا ہاتھ دیکھا تھا اب یکینے آئے وہ شکت اس کے ہاتھ میں تین قتل تھے میں تو چھٹگے میں آگئی میں ایسی باتو باتو میں پوچھا کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو کوئی ایسا نقصان یہ وہ بڑی بہادر سے بولی کہ میں اپنے تین خامد مارے نے تو سرپرائز کہ اگر ہاتھ کھیت میں کام کرتی ہو یہ عورت بری اور میں کہ یہ کیا سو سکتی ایسی بیٹھے بیٹھے کہ میرا ہاتھ بکھے تو میں تین بننا میں کہ چیز یہ لیتے میں کہ آتی عورت کا کیا ہاتھ میں مزدوری ہے ہاتھ دیکھا تو میں شوق وہ اتنی اندرونی دور پر دھلیر اور بہادر سکت عورت تھی میں نے کہ آپ کے ہاتھ کبھی کوئی حادثہ ہوا ہو گئے بڑے پلائٹ ہو گئے کہ نہیں میں تین خامد اپنے مارنے توں کی خمج نہیں میں نے کہ بطلب ہاتھ آپ کو بہت سی سٹوریاں سنا دیتے ہیں تو آپ نے خان صاحب کا یاد دیکھا ہو ہے خان خان صاحب کبھی میرا لیڈر تا تو لیڈر تا لیڈر سے کہ جی آت دکھائیں مجھے تو اس کو یہ پتا تھا کہ میں ہاتھ دیکھتی ہوں میں نے ہاتھ کی سے بات چیت کرتے ویڈسان جو پومیس تا آپ کو اسی سے بات کر رہے تو عام طور پر لوگ ہاتھ مووو کرتے ہیں پومیس کی نظر آپ کی اس پہ ضرور جاتی ہے خان صاحب کے ہاتھ میں لیٹر لی تین لائن چوتھی لائن کوئی نہیں ہے سیدھا سادھا کوئی چلاکی مکر چیزیں نہیں ہے چوتھی شادی کی بھی لائن ہے میرا نہیں خیال خواتین کے حوالے سے وہ تھوڑا لکی نہیں میرا نیک خیال جتنا آپ نے ان کا ہاتھ دیکھا ہوا ہے تو کیا سمجھتے جو کرائیس سے گزر رہے ہیں اس کا انڈ جو ہے وہ کیا نظر آتا ہے اللہ بہتر کرے میں سمجھتی ہوں اللہ سچ کی مدد کرے اور جو بھی سچا ہے اس میں وہ سامنے نکل کر آئے اور جو کوئی اس سازش میں ملوث ہیں وہ کو ساتھ لے کے چلنا ایک واقعہ آپ کے مطالق ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو مردہ کلیر قرار دے دیا لیکن آپ پھر دوبارہ آگی کیا واقعہ بتائیں مجھے بڑا شوق ہے دوبارہ زندہ ہو دیکھر میں دو بار میڈیکلی ڈیتھ ڈیکلیر ہوئی ہوں ایک بار دو ہوسپٹل نے ڈیکلیر کر دیا جنازے تیاریاں شہریاں تھی والی صاحب نے آنا تھا کراچی سے انہی کا ویٹ ہو رہا تھا والی صاحب مجھے جنازے کی چھرپائیز اٹھا کے لے گے اور میں کہا میرے اپنے والی سے بہت سپیریچل ریلیشن تھا وہ لے کے ہوسپٹل کے ہوا ڈاکٹر بنجمن ہوتے تھے اببو نے ان کے پاس لے کے گئے انہوں نے بھی دیکھا انہوں کہا کہا چھٹ دیو نہیں زندہ یہ اببو کہتے تھے نہیں یہ زندہ ہے وہ کہتے تھے دو ہوسپٹل نے اور ڈیکلیر کر دیا میں کہہ رہا ہوں آپ کون سے چیز آپ کو یہ بتاتی ہے بیٹی کا صدمہ ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ جا چکی ہے اب انہیں کہ یہ مرے گی نا مجھے ادھر بتا چلے گا مجھے ادھر بتا یہ زندہ ہے پھر آپ اس یقین سے دیکھیں کہ یہ زندہ پھر اس نے جب دیکھ دیکھ تو اس کو میری پرل ہلکی سی محسوس ہوئی پھر آپ یقین معنی میں ایک سال ہسپیٹلائز رہی تھی میری نائن آر سرجریز ہوئی اور ایک جو نورمل انسان کا ایک باول سسٹم ہوتا میرا برکل آرٹیفیشل میڈ آنتیں کٹ گئیں ختم ہو گئیں گل گئیں تو بڑی کرٹیکل لیکن اللہ نے مجھے اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ ناممکن ہے یہ کبھی نورمل لائف گزار سکے گی اس کے بعد سے تجمل یہ سوشلی آئی یہ زندگی بڑی مختصر ہے بے معنی ہے یہ میٹریل چیزیں ان کی پیچھے دور اور یہ جو کرسیوں کے پیچھے دور طاقت کے پیچھے دور سب بکواس ہے ساری طاقت اللہ کے پاس ہے اور اس نے جو آپ کو عزت دینی ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا اور جو نہیں ہے وہ آپ لے بھی نہیں سکتے اس لئے آپ سترے زندگی گزاریں اور جو اللہ کو عمل پسند ہے وہ ہے اس کے بندوں سے پیار اس کے بندوں کے کام آنا یہ کام کرو باگے اللہ بے چھوڑ دو غفور الرحیم